بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹوب چینل یونیک کٹنگ این سٹیچنگ کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں آج میں آپ کو خمیس کے فرنٹ پر ایک بہت خوصورت دیزائن بنانا سکھاؤں گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے ویورز میں نے گلے کے سائٹ سے ایک ان چھوڑا اور تقریبا پندرہ انچ پہ نشان لگایا دیکھئے تقریبا میں نے پندرہ انچ تک اسٹیٹ اس کو کٹ دیا سیدھا بلکل یہاں سے کٹ کر دیا پندرہ انچ تک پندرہ انچ کے بعد میں نے نیچے جہاں سے اس کا کٹ ختم ہوا وہاں سے میں نے تقریبا پون پون انچ دیڑھ انچ ہو گیا نشان لگایا پھر میں نے یہ دیکھئے اس طرح کرتا اور اس طرح میں نے اس کو موڑا پورا میں نے اپنے گلے تار اس کو ملے گئی اسی طرح میں نے یہاں سے کر رہا بلکل اتنا جتنا بھی میرا کپڑا یہ ہے تقریبا اس طرح ہی ہمارا گیپ کا بن گیا اب میں اس کو پلٹ کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھئے ویورس میں نے پریس کر لیا میرا گیپ پون پون انچ موڑا میں نے تقریبا دیڑھ انچ آیا یہ دیڑھ انچ کا گیپ ہوگا میری لمبائی پندرہ انچ آئی دیڑھ انچ اور پندرہ انچ میں نے اپنی بکرم تقریبا سولہ انچ کی لی یہ دیڑھ ہے گیپ تو میں اس کو دھائی انچ لوں گی بکرم کو ایک انچ میں یہاں سے زیادہ لوں گی دیڑھ اور یہ میں کروں گی دھائی اور یہاں پندرہ تھا کمیز میں تو میں نے سولہ لیا اسی کے برابر میں نے ایک کولڈن بنارسی کی پٹی کٹی اور جو چمک سائٹ ہے یہ سائٹ ہے یہ میں پریس کرنے کے لئے کپڑے پر رکھوں گی کپڑے کو اُلٹا رکھوں گی اور بکرم کو سیدھا رکھوں گی اور اچھی طرح سے میں اس کو پریس کر لوں گی دیکھئے ورس میں اس کو سینٹر سے پریس کروں گی آتی بکرم کرنے کے بعد میں اس کو پریس کروں گی یہ میری کریس بن گئی پون انچ اور پون انچ میرا کپڑے میں دیڑ انچ کا فاصلہ تھا تو میں اپنا اس پہ پون انچ پہ نشان لگاوں گی یہ میرا پورا دیڑا گیا جو میری شیٹ پہ لگے گا ہر جگہ سے میں نے پون پون انچ لیا تو تقریباً یہ دیڑ انچ ہوتا ہے پوری طرف میں نشان لگا لوں گی اور میں اس کو سکیل کی مدد سے ملا دوں گی ویورس میں پٹیاں لوں گی تین انچ یہاں سے اور تین انچ یہاں سے دو رنگ کی ایک آتیشی اور ایک گولڈن اس کو میں روبال کی طرح اس طرح کروں گی تقریباً سولہ سولہ پٹیاں یہ میں بناوں گی سولہ آتیشی اور سولہ فرم کلر کی اور ان کو اس طرح میں پریس کر لوں گی اس طرح میں ان کو کر لوں گی میں پوری یہ نشان لگا کر لوں گی آپ اس کے لئے مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس سے ہمارا ناپ تو بلکل سہی آئے گا اب میں ایک پٹی اس طرح لوں گی یہ میری سینٹر اور یہ میری لپس کی سینٹر ہے یہ کریس میں اس لئے بنایا ہے کہ میرا بلکل اس طرح آئے اس کے بعد ایک کے بعد ایک میں اس طرح ایک گولڈن اور ایک آتیشی میں میں اس طرح لیتی بھی چلوں گی اندر کی طرف تاکہ میرے اندر کی طرف یہ سارے جوڑ چھپ جائیں یہ دیکھیں پہلے پہلے یہ رکھا میں نے تقریباً اتنے فاصلے سے پھر میں نے یہ ہی اندر سے مجھے رکھنا ہے تاکہ میرا جوڑ چھپتا چلیا اور میں یہاں سے سلائی ڈالوں گی دیکھیں وی ورس یہ میں نے بہت ساری بنا لی اسی طرح اب میں ان کو اپنے ڈیزائننگ وی ورس دیکھیں میرا سینٹر آپ چاہے تو ادھر بھی چوک کا نشان لگا سکتے ہیں یہ کونہ اس پہ آئے گا میں نے ایک پٹی لگائی جو میں نے چوک کا نشان لگایا تھا اس کے ساپے میں اپنی مشین چلائی اور میں نے آپ کی شی بھی رکھی تقریباً اندازے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ یہ پٹیاں ایک کے بعد ایک لگاتے چلیں تقریباً اتنا فاصلہ یہ دیکھیں میری یہ نوک بھی آتشی کی یہیں آئے گی پورا آپ سے لائے کریں گے تو یہ ڈالنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہاف پہ ڈالیں آپ اور پھر دوسری پٹی کو رکھیں کونہ یہ رہا میرا اور اس طرح میں یہ دیکھیں اس طرح میں ساری پٹیاں لگاؤں گی دیکھیں بھی ورس میں نے ایک طرف سے سیدھی اب میں دوسری طرف سے اس کو اسی طرح سیلوں گی دیکھیں بھی ورس اب میں ایک سلائس کے سینٹر میں ڈالوں گی ان کی پوریل کونوں پہ اور جو میرا یہ ایکسٹرا کپڑا یہاں سے آ رہا ہے اس سب کو میں کٹ دوں گی دونوں طرف سے پہ میں بکرم کے حساب سے رکھوں گی تمام کپڑا میں کٹ دوں گی دیکھیں بھی ورس یہ میں نے اندر رکھا اور یہاں میں نے یہ سینٹر تھا اس کے سینٹر سے میں نے آلپینو سے سیٹ کیا آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی بلکل بکرم لگا کے موڑ سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی کپڑے کو موڑا تخالی کیونکہ بکرم اس پہ تھی تو کافی موڑا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہم نے پوری طرف اس طرح سے کرتے کرتے ڈائریک آپ چلا دیں یا آلپینو سے آپ اس کو سیٹ کر دیں جیسے یہاں سے کریں ویسے ہم یہاں سے پوری آلپینو لگا لیں گے اور سیٹ کر کے ہم سیلائی چلائیں گے دیکھیں بھی ورس میں نے آلپینو سے سیٹ کر دیا ہمیں یوں اس طرح چاروں طرف سیلائی چلاتی بھی آ جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح میں آلپین نکالتی جاؤں گی اور میں پوری سیلائی اسی طرح لیتی ہوئی جاؤں گی دیکھیں بھی ورس میں اپنے کونے پر جاؤں گی تو میں سوئی کو اندر رکھوں گی اور میں اس کو گھوماؤں گی بلکل آرام سے ایک دن میں بلکل لپ پر پھر میں جب دوسرے طرح موڑوں گی تو سوئی میری اندر ہوگی اور پھر میرا اسی طرح سے یہ میں اپنے آلپین نکالوں گی اور میں آخر تک اپنی سیلائی کو لے جاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا پٹن تو ہمیشہ پریس کیا کریں لائک اور کمیج بھی کیا کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے نیو ویڈیو چل سے جل لانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ حافظ شکریہ ہماری حافظ شکریہ ہماری حافظ شکریہ ہماری حافظ شکریہ